موسیقی 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 ویلیو کیت ریا ہے بیلکم کہتی ہوں آپ نے پرگرام میں جوائن کیا رانا صاحب کیا کہیے گا صدر نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے خط کا جواب بھی دے دیا الیکشن کمیشن نے مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو خطوط لکھے کچھ سے ملاقات کی گئی کچھ سے ملاقات متوقع ہے تاکہ انتخابات کے حوالے سے جو ڈیٹ ہے یا جو معاملات ہیں اس پر بات ہو سکے لیکن الیکشن کمیشن نے واضح یہ کہا ہے کہ یہ اختیار اب الیکشن کمیشن کا ہے فرس طفال تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے چینل کا اور آپ کو خواہد تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایشیوز پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں اور پھر میں یہ ارث کروں گا کہ بلکل آرٹیکل فسٹی سیون جو ہے وہ اختیار دیتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اور ان کے بورڈ کو کہ وہ الیکشن کو اناؤنس کرنے کی ڈیٹ کے مطلق وہ خود با اختیار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اور صدر صاحب جو ہیں وہ بلکل ملک اینی سربراہ ہیں لیکن الیکشن کو کنڈکٹ کروانا یہ الیکشن کمیشن کا رول ہے اور آئین ان کو اختیار دیتا ہے اور جو پارلیمنٹ میں امیڈمنٹ کی گئی تھی اس سے مزید اس کو تقویت ملی اب صدر صاحب کو تھوڑا سا رویو کرنا چاہیے کہ وہ ملک کے صدر بڑھیں وہ پی ٹی آئی کے ٹیگر فورس کے صدر نہ بڑھیں جیسے پہلے چودہ مئی کا الیکشن کا ایشو تھا پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں اس وقت بھی انہوں نے خیبر پکتونخواہ والی ڈیڈ آناؤنس کر دی تھی جو وہ نہیں کر سکتے تھے اور بعد میں پھر انہوں نے خود ایکسکیوز بھی کیا اور وہ اپنی ڈیریکشن کو وڈرہ بھی کیا لہٰذا آج بھی می پوائنٹ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن باقتیار ہے اور انہوں نے پروسیڈنگ بلکل شروع کر دی ہے پشلی گورنمنٹ پرائیم نسٹر میاں شباشی صاحب نے بھی جو الیکشن کمیشن کی ڈمانڈ تھی جو فنز کی الیکشن تھی اس کی ڈریکشن جاری کر دی تھی اور کیونکہ سی سی آئی کی میٹن کے بعد جو مردم شماری کا کو نوٹیوئی کر دیا گیا تو آپ کے آئین کا مطابق جو نائنٹین سیونٹین تری کا ہے کہ جب مردم شماری نوٹیوکیشن ہو جانی ہے تو دین اس کا پروسیجر ہے وہ تقریباً کو چار منت کا ہے اور وہ اڈاپٹ ہونا ہے اور وہ اگر اڈاپٹ نہیں ہوتا تو وہ بھی قانون کی وائلیشن ہے لہذا ہم کو قانون کے اندر میں رہنا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ جب الیکشن ساٹھ دن میں ہوتا ہے یا نوے دن میں ہوتا ہے اور یہ نوے دن میں ہونا تھا کیونکہ نو اگست کو اسمبلی پرمیشن نے ڈیزارن کر دی تھی اب اگر یہ نوٹیوکیشن نہ ہوتا مردم شماری کا تو بلکل یہ نوے دن میں ہونے تھے اب کیونکہ قانون کے مطابق انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہے اور میں یہ عرض کنا چاہتا ہوں کہ بلکل چیف الیکشن کمیشن نے آج بھی پلٹیکل پارٹی سے میٹنگ کی ہے جو پی ٹی ای کا ڈیالیگیشن ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہے جی یو آئی کے ڈیالیگیشن کی میٹنگ ہوئی ہے اور ہماری میٹنگ ہے اس کے بعد پارٹی زردائی صاحب کی میٹنگ ہے تو انہوں نے پروسیجر کو اڈاپٹ کر دیا ہے اور جو کمیٹیاں مردم شماری کے مطلق جو سکیچ یا حلقہ بندیوں کے مطلق بھی آغاز ہو چکا ہے ٹونٹی ون اگستے ہو چکا ہے اور اس میں فیڈل گورنمنٹ اور چارے صوبے اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں لیکن میں یہ عرض کنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے ہمیشہ وہ قانون سے بالا طرح اپنے آپ کو سمجھنے کے آدھی ہو چکے ہیں اور صدر صاحب کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر صاحب نے لیٹر لکھا تھا ملاقات کے مطلق آہ اس میں انہوں نے آپس میں میٹنگ کی چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے بورڈ نے جینیفر انہوں نے لیٹر کا جواب لیٹر میں دے دیا اور پھر صدر صاحب نے آج آہ وزارتے لا کو لیٹر لکھ دیا ہے آہ کہ وہ جو چیف چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ فیفٹی سیون کے آرٹیکل کے مطلق کلیر کریں کہ وہ ان کا اختیار ہے یا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اختیار ہے یہ ان کو پارلیمنٹ نے اختیار دیا ہے اور وہ اختیار ان کا وڈرہ کوئی نہیں کر سکتا رانا صاحب بات تو گھما پھرا کہ وہیں آ جاتی ہے کہ جو آئینی ڈیمانڈ اس وقت کے پی کے اور پنجاد کے حوالے سے تھی اس کو بھی پورا نہیں کیا گیا یہ بلکل غلط تھا اب جو آئینی ڈیمانڈ ہے وہ بھی ہمیں نوے دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے پوری نہیں ہوتی بھی اس وقت وجوہات کچھ اور تھی اس وقت وجوہات ہلکا بن دیا ہیں جی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑا ویلڈ ہے اور میں بھی بینگ پولیٹیکل ورکر اور نیاب صدر مسلمی قنون پنجاب بلکل آپ کے پوائنٹ کو انڈوز کرتا ہوں یہ میرے یہ بات میرے قائد محمد نواشی صاحب نے بھی کیا ہے اور ہماری پارٹی نے بھی کیا ہے کہ اگر یہ سی سی آئی کو نوٹیفائی نہ ہوتا اور یہ کیونکہ پرامنسٹر صاحب نے میٹنگ چیئر کی تھی چاروں سوپوں کے چیف منسٹرز اور وزراء مجود تھے اگر وہاں پر کوئی اعتراضات آ جاتے اور فیصلہ ہوتا کہ پچھلا سٹیٹس جو ہے اس کو بہار رکھا جائے نئی مردم شماری جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس کو نوٹیفائی نہ کیا جائے تو بلکل جو سابقہ وزیریں داخلہ نے بات کی تھی نانا سناؤلہ خان صاحب نے یا ایسن اقبال صاحب نے یا ہماری لیڈرشیپ نے بلکل ہمارا موقع یہی تھا کہ پرانی ہلکہ بنیوں کے مطابق ہی الیکشن کنڈکٹ ہونا ہے لیکن جب وہ سی سی آئی کی میٹنگ ہو گئی اور پھر وہاں فیصلہ ہو گیا کہ مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا جائے جو نئی دیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے تو آفٹر نوٹیفکیشن پھر وہ میں سمجھتا ہوں جو لا کے مطابق ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا اور کیونکہ وہ قانون کے مطابق پروسیجر شروع ہو چکا ہے اور اس میں بلکل آپ کا پوائنٹ کو میں انڈوز کرتا ہوں کہ اگر یہ مردم شماری بلا ایشو نہ ہوتا تو دیم پھر تو نوے دن میں الیکشن ہونا تھا اس میں کوئی دو رائے ہیں رانا صاحب یہ کہہیے گا کہ پیپلز پارٹی کے سینئر سیاسی رینما تاج ادھر صاحب یعنی کہ ان کی سٹیٹمنٹ زیارہ پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے انہوں نے بڑا سینسز کے حوالے سے ڈیجیٹل جو سینسز ہوئیں اس کے نتائج کے حوالے سے انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے جبکہ سندھ کے سی ایم بھی مراد علی شاہ جو ہیں وہ بھی مختلف خطوض لکھ کر اعتراضات اٹھاتے رہیں انظوری دے دی ووٹنگ کی تو اب پھر پیپلز پارٹی کے سوالے سے بڑے اعتراضات اٹھ رہے ہیں کیا کہیں گے ہمارے لیے بڑے قابل اعترام ہیں زرداری صاحب ہوں بلاول صاحب ہوں ستاج ہائیدر صاحب ہوں یا مراد شاہ صاحب ہوں چیم منسٹر صاحب کا ہمارے لیے بڑے قابل اعترام ہے اور میں خود پولیٹیکل ورکر ہوں تو میں سب کی عزت بھی کرتا ہوں لیکن ایشو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے اتحادی پی ڈی ایم اور پیو پارٹی سے پہلے پرامر صاحب نے بات کی تھی اور انٹرنل میٹنز ہوتی رہی ہیں اور وہاں یہ چیز ڈسکس ہوتی رہی اور بالکل مراد شاہ صاحب کا پوائنٹ آر ویو بڑا ٹھیک ہے میں نے بھی سنا تھا کہ وہ اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن جب سی سی آئی کی میٹنگ تھی تو انہوں نے اپنا ووٹ جو تھا وہ اس حق میں دیا کہ اس نوٹیفائی کر دیا جائے اور جب نوٹیفائی کر دیا گیا تھا تو وہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی کہ آفتر نوٹیفکیشن جو ہے کنسیچنسیز کی جو نئی حد بندی وہ ہونی ہے یہ تمام باتیں ڈسکس ہوئی تھی تو پارٹی بالکل ہمارے ساتھ تھی کیونکہ ہم ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں مارک کیجئے گا رانا صاحب میں آپ کو انٹرپ کر رہی ہوں تاج ادس صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انہوں نے یہ منظوری یہ ووٹنگ جو تھی سی سی آئی میں انہوں نے اس لئے دی تھی کہ ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ انتخابات نوے دن کے اندر ہوں گے اب ان کو لگ رہا ہے کہ انتخابات نوے دن کے اندر نہیں ہوں گے ان کے ساتھ جو بات کی گئی وہ مس کمیٹمنٹ بن چکی ہے اس لئے انہوں نے اس پہ اترازات اٹھائیں تو آپ کو لگ رہا ہے جس طرح کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اب انتخابات نوے دن کے اندر ایک آئینی ڈیمانڈ ضرور ہے لیکن زہر حلقہ بندیاں ہیں تو اس میں مزید کچھ ٹائم لگ سکتا ہے تو یہی بات ہے کہ اب انہوں نے اس حوالے سے پھر سے اترازات اور سوالات اٹھائے ہیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے آپ جو چیف الیکشنر کمیشنر راجہ سکندر صاحب جو ہیں انہوں نے اور جو میٹنز کر رہے ہیں تمام مین پارٹیز کی لیڈرشپ سے تو وہ یہی چیزیں وسکس کر رہے ہیں ہاں اچھی بات ہے اگر پیو پارٹی کا پوائنٹ آگیو ڈیفرنٹ ہوتا اور وہ سی سی ای کی میٹنگ میں بھی ہوتا تو بلکل یہ نہ نوٹیفکیشن ہونا تھا اور نہ ہی یہ ڈلے پانانا تھا لیکن اس وقت انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا اور جب یہ دیکھنا میں خود لاکہ تالہ بلم ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں مکمل نہیں ہوتی لیکن جب نوٹیفکیشن ہو جانا ہے تو پھر وہ کوئی ابحام نہیں رہ جاتا اور پھر اس کو جو پروسیجر وہ اڈاپٹ کرنا ضروری ہو چکا ہوتا ہے مطلب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جب نوٹیفکیشن ہونا ہے تو پھر یہ پروسیجر اڈاپٹ ہونا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیوں کہ الیکشن ہی یہ رہے اور الیکشن میں اب ہم سب جا رہے ہیں تو ان کا اپنا اپنی رائے ہو سکتی ہے لیکن ان کا فیصلہ نہیں تھا ان کی لیڈرشپ بالکل آن بورڈ تھی ان کا فیصلہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کنڈی صاحب ہوں یا شیری صاحبہ ہوں ان کا پوائنٹ آف یو آتا رہا ہم دیکھتے رہے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پہ لیکن آپ بھی اگر وہ کوئی سولڈ پوزیشن لیتے ہیں تو اس پر کی ٹکر پرائیم منسٹر صاحب اور چیف الیکشن کمیشنر جو میٹنگ کی ہیں اس میں مزید بات کی جا سکتی ہے اور اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں ہم بالکل کسی سے دور نہ تھے نہ ہیں نہ ہمیں ہونا ہے ہم بالکل قنون کے مطابق چلتے ہیں لیکن ہم اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر زرداری صاحب یا بلاول صاحب اگر کوئی پارٹی کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر وہ میاں نواشی صاحب یا شباشی صاحب یا مولانا فضل المان صاحب سے بات کرتے ہیں تو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے اور جب آپ اس میں بات ہوگی بیٹھ کر تو رانا صاحب فرمائی گا کہ الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا ہے صدر کو کہ الیکشن ایکٹ میں کہ سیکشن ففٹی سیون میں ترمیم کے بعد اب جو ہے اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کرنے کا تو اس پر صدر نے جو ہے وہ خط لکھا ہے قانون انصاف کی وزارت سے رائے مانگ دی ہے کہ کیا واقعی یہ جو سوابدید ہے یہ اختیار ہے اب الیکشن کمیشن کے پاس ہے وہ صدر سے مشاورت نہیں کر سکتے اس حوالے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی رائے لینا یا اس طرح کی معاملات یہ پھر آئینی بہران اور آئینی تقرار اور یہ سارے معاملات ہوں گے نہیں میں نہیں سمجھتا آئین میں کلیر کٹ چیزیں مجود ہیں اور اگر کوئی کمی تھی بھی تو وہ بھی ففٹی سیون آرٹیکل جو پارلیمنٹ نے اپروول دی ہے اس کے بعد کلیر ہو گئی ہے صدر صاحب تو پہلے جب چودہ مئی والے کیسز ہائی کورس میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ڈیڑھ دے دی تھی اس لیے ان کی بات پہ میں کیا کہوں کہ ایکچر وہ حقیقت میں گبرا جاتے ہیں جب ان کو ٹیلی فون کال کسی جگہ سے آ جاتی ہے ان کے پارٹی کے ورکر یا آفیس ویرنز کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ جو سیکرٹ افشل ایکٹ تھا یا آرمی ایکٹ تھا وہ بیلوں کے پاس پڑے رہے ہیں اور انہوں نے تیرہ بیل جو ہے وہ ریٹن ابجیکشن لگا کر واپس کی ہیں یہ نہیں کیا اور جب وہ پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا تو انہوں نے اس پر بھی پھر وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسا اپنا پوائنٹ آف یو دیا ہے اور ٹویٹ کر دیا تو یہ صدر کا عدہ جو ہے یہ بڑا قابل احترام عدہ ہے لیکن پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹیگر فورس کے صدارت سے باہر ہی نہیں نکلتے انہوں کو نکلنا چاہیے انہوں کو ملکہ صدر بڑھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو انہوں سے توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس حد تک اپنے مقام کو یا اپنی صدارت کے مقام کو گرا لیں گے کہ جب انہوں نے سیکرٹ ایکٹ میں دیکھا یا آرمی ایکٹ میں میں ترمیم کے بعد دیکھا کہ وہ قاسم کے پاپا اس میں زاد میں نہ آ جائے کوئی اور نہ آ جائے تو قروندو صاحب کے لیے ایک جیسے ہے جو جرم کرے گا وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو پھر وہ زاد میں توائے گا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن وہ گبرا جاتے ہیں اور اب بھی ان کی گبراہات کا ہی نتیجہ ہے ادر وائز ان کو پتا ہے جو ان کے سیکرٹری ہیں جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزنٹ ہیں وہ سمری ان کو پیش کرتے رہے ڈسکس ہوتی رہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہاں پوائنٹ آف بیو ہوتا رہا اور اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے سٹاب نے وہ دونوں فیلیں واپس بیجی ہیں کہ نہیں بیجی جب وہ اتنا بڑا یوٹن لے سکتے ہیں تو ففٹی سیون آرٹیکل کا بھی ان کو پتا ہے کہ ان کا اختیار نہیں ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کا اختیار ہے اور وہ اختیار کے مطابق ہی اس کو چلائیں گے اور اس پر عمل کریں گے بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے اپنا موقع دینے کے لئے پروگرام میں جوائن کیا ناظرین نون لیگ سانتال رکھندر رانا ارشد اصاز اگر انہوں نے جو چون ہوتا صدر پاراں جو کو خط لکھی ہوئے انہوں نے جو جواب الیکشن کمیشن رہی چکیا ہے انہوں نے صدر بھی ہر خط لکھی کرے انصاف ہیں کانون جی وزارت کھا یا رائے ورتی آہے تا الیکشن کمیشن جو خط انہوں نے جو کیتری ویلیو رکھے تا انہوں نے جو چون ہوتا الیکشن ایکٹ ستون جا میں ترمیم کھا پوئے چونڈون جی تاریخ جو اختیار ہانے الیکشن کمیشن وٹا ہے صدر جو انہوں نے واملے کے تقراری بنائن یا انہوں نے رائے وٹھانے بے بنیاد آئیں اجائے ہوا ہے پروگرام جی سلسلے کے جاری رکھنا سی وقت تو تھوا ہے مختصر وقفے جو وٹھوندہ وقفو ویلکم بیک ناظرین پروگرام جی سلسلے اکتے ودائیں دا سی پروگرام جی بے سی میں گال کندہ سنی سندھ میں سیاسی صورتحال جوالے ساں واضح رہے تا نگران سیٹ اپ کھا پوئے سندھ میں بیوروکریسی جوالے ساں تمام گھنیوں بدلیوں این مقرریوں کوئی میوانے نوالے ساں پیپلز پارٹی جی وفت وزیراعظم نگران وزیراعظم ساں ملاقات پڑھن کئی انتے تحفظہ جو اظہار پڑھن کئے ہوئے ہو چیف سیکیٹری کامٹری آئی جی لیول ہیں مختلف پوسٹن تے ویٹھل بیوروکریسی میں جی کے بدلیوں یا مقرریوں تھی چاہی سکجے تو تا پیپلز پارٹی دور میں سندھ میں بیوروکریسی میں جی کے بھی مقرر تھی آفیسرز ہوا وفاق پاراں تیاریوں کئی پہ ونین تو ننجی خدمت ہوا پسورتی ہوا انتے بھی گالا این ناسی نکھا علاوہ ایلیکشن کمیشن جی چونڈن جی حوالے ساں اختیار تیبی گال بولکن ناسی نا حوالے ساں گاللینڈ جی لیاساں کے انیلیسٹ اینام بھٹی صاحب جوائن کئے ہو بھٹی صاحب بھلی کار تا ساں کے پروگرام میں جوائن کئے ہو بھٹی صاحب ہا نے کیئر ٹیکر جی کو نظام آئے حجی وزیراعظم بھی کیئر ٹیکر سندھ میں بھی جی کو کیئر ٹیکر اکڑو نظام آئے انہاں تحت ہنہاں وقت جی کے بدلیوں آئیں مقرر جو سلسلوں جاری آئے بظاہر جی کا صورتحال آئے وہ ہیے لگے تھی تو پیپلز پارٹی سموری بیروکریسی میں اتھل پتھل لگے تھی پیپلز پارٹی دور میں جی کے مقرر ہی تھے جی کے آفیسرز مقرر ہوا انہاں سبنین کے ہٹین جو فیصلوں تھیو آئے چاہ جوانو سبین موجھے کی حال میں جو بنیادی جو آئے شفاف ہو جن وہ ترہی ممکن تھی چاہے تو جنہیں آم ووٹر کے بھی یقین تھی ونے تا انڈر وقت میں چونڈوں صاف شفاف تھی نہیں ہوئے جی کی اگوات جہیں طریقے ساں تھین دو رہے ہو جو کو کم ہو نہ تھین دو بیو تا جے کے بھی اسان جا سرکاری عمل دار ہیں خاص کرے پیپلز پارٹی سبے کے سمجھو تہکری کہیں جی نہ کہیں جی نہ جی جاگیر کرے چھڑیا سرکاری عمل داری چھڑیا جی 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 بھٹی ساہب انہیں کھے جڑو انہیں پر جو الائے کو انہیں جے حوالے کرے چھڑیو جے کے اتے جا انہیں جا امیدوار ہویا یا چونڈیل جے کے نمائندہ ہویا انہیں جے حوالے پولیس انہیں جے حوالے روینیو انہیں جے حوالے کوٹ کا چھڑی مرلہب جے کوئی سرکاری مشین ری ہوا جڑو انہیں جے چونڈے پہ لی تہنے کرے آم مانو اٹھ تاثر ہویا تو رہے تا حکومت بھری بھی انہیں جی انہیں دی تا انہیں سمجھا دو یہ بہتر عمل آئے تا انہیں میں تبدیلیو اچان کھپن نرگو تبدیلیو اچان کھپن پر ایڈن مانو کے مقرر کرن گھر جے جے کے کہیں بے اثر رسوک میں نیا چند وہ چاہے اثر رسوک جے کوئی سو کہیں بھی دھر جو جے کا انہیں کے پہنچے مفادن جلائے استعمال کھان چاہے وہ چاہے ہوئے مختدر ادارہ ہو جن جن کے اکرامن پسند ریزلٹ کھپن تھا تا چونڈوں انہیں جے منشاہ مطابق چند تا ہوا انہیں جے بھی اثر میں نیا ہو جن کھپے الیکشن کمیشن کے انہیں چونڈ کے منٹر کھپے تا انہیں سبنی تا کرنن میں تبدیلن میں تبادلن میں جے کوئی آئے اصل فیکٹر کےڑھوا جے کنے اصل فیکٹر ہی ہوا تا چونڈوں ان کے میلا فائیڈ ہی کرنوا چونڈوں ان کے کہیں تری کسا متاثر کرنوا پہ تو وہ ہر لحاظ کھا گلتا پہ بنیادی طورتے جے کا تبدیل تھی یا انہیں پیپلز پارٹی جے کنے اتراز آئے آؤں تو سمجھاں پیپلز پارٹی اتراز نو جن کھپے جے کنے اکری دھر جے کا پان اتراز آئے انتے اقتدار پہ بیٹھی انہیں جے ہی مان ان کے ساگین کھاتن تے رکھو ویٹھا آئے جن تب وہ تین دو تو وہ مانو تو انہیں جو اگر یہ سمینٹے ویٹھو آم مانوات بھی تاثر ہی ہوئی دو تاگی حکومت بھی انہیں جی تینجے کرے جو کوئی ووٹر آ انہیں جو مائنس سیٹی چینج نتھو تھے وہ پان کے آزاد ہیں خود مختیار نتھو سمجھے تینجے کرے وہ بار بار ساگو انہیں جے کٹ لگے تو آؤں ان عمل کے ان طریقے ساں بہتر سمجھان تو تا یہاں شہیئیت کھن کھپیر وہ انہ میں بلکہ جو تا الیکشن کمیشن کے یا صلاح ہوں دی تا شفاف الیکشن جلا چونڈوں شفاف کیے ترملا ہے جے کے بھی ایڑا اقدامات کی سجن تھا جنساں یہ یقین تھی وہنے تا ووٹر کے بھی یقین تھے عام مانو کے بھی یقین تھے تا چونڈوں شفاف تھی جوں تا ایڑا سب ہو ایک ادم کھان گو جائے جی سبی بٹی صاحب یوں بتائے ہو تا ہنہ وقت پیپلز پارٹی انہ طرح جو تاثر پیدا کرنے جی کوشش کرے رہی ہے یا خود پیپلز پارٹی انہ والے ساں ورڈ آئے جی انہ طرح جی شکایت انہا نگران وزیراعظم جا گیاں رکھی تا بی پیپلز پارٹی دور میں جی انہ طرح جے کیا اوفیسرز مقرر رہا انہا کیا ہٹائے ہوئے ہو یا جی انہ طرح جی صورتحال آئے انہ والے ساں جی کہنے آئے جی جی بدلی جوالے ساں گال کہ جی زیرا ٹریڈ نالا ونی طرفن کھائیں دان یا سندھ کھان نالا ورطاوینان تو وہ پروسس انہ نگران سیٹ اپ میں فالو کرن جی ضرورت ہوئی یا نا نگران سیٹ اپ میں نگران سیٹ اپ میں ہنن جے بکول متفقہ جی کوئی ہے سو نالوہ جہیں وزیر یالا جی کوئی خرائے ہوتا ہوں جی تو وہ نالان مات خبرنا ہے تو وہ کہو ہاں نے جے کوئی سرکاری عمل داریا ہاں نے یہ تو ہنن جو ماشین بھی جو کمات ہو جائیں کہ وہنے مکرکن پیپلز پارٹی جی چاہیتی تو ہنن جی مرضی جا ماں رکھا ہو جائیں یا ہنن جی مرضی مطابق سب شید خان پہ تو یقینی طور پر غلط آئے ٹرین نالان جی جی کا وزیر یالا تا ہی صرف یا ہنے کیبینیٹ میں بھی اینجی کون ہوں ہنے کیبینیٹ جیلا بھی جو کھائی سو کان رائے ورکی ہنے صرف سی ایم جیلا اینجی پرائم منسٹر جیلا ہنے جا ٹرین نالا جی کوئی ہے تو وہ بھی انہی صورت میں جنے وری اخصلاف کیا جا پوہوی اکتے ہیں ہنے ہنے باتے بھی ہو چاہے تو مطافقہ طور پہ نالو یو تاہیت ہوا وزیراعظم جو حیث وزیراعلا جیلا بھی انہی جو مطافقہ طور پہ جیت ہوا وہاں کا ہنے انہیں انفلینس آنکھوں نے مکھے دیں تو لگے تو انہیں جے کہ ہنے پانجے پانجے تو عورتیں کن مانوں جا نالا دینا ہیں انہیں کن مانوں کی اکموڈیٹ کہے ہو گئے ہوا ہنے ہنڈیٹ پرسنٹ سب نکھا ہیں تو کوئی حکت جے کوئی ہے سوریت جی یا تو ابھی جالا پر مجھے خیال میں تو ہنے جو پیپلز پارٹی جو انہیں ہنے حدت آئیں تو پانجے میں انہیں شراکت داری رہی آسند میں وزیراعالہ کھاں وٹھی کرے جے کہا کیبینیٹ آئیا انہیں کتھے اینہ نہیں ہو کون چاہوا تک وہ اساں جاں مانوں جے کہے پیپلز پارٹی یہ سمجھے تھی جی ہیں سینسس وارے ایشو تے سی سی آئی انہیں کبول کرے چند کھاں پو آنے واری جی کوئی بھٹی صاحب گال کنا سی ہانے الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ ستونجہ جہوالے سان صدر پارا جکہ خط لکھے چندن نجم مشاورت کئی بنے انہیں جو جوابی خط میں الیکشن کمیشن جکہ خط لکھے الیکشن ایکٹ ستونجہitet ترمیم کھا پوے ہانے اختیار الیکشن کمیشن جو آئے چندن نجم تاریخ جہوالے سان انہیں کھا پوے صدر پارا انصاف ہیں قانون جی وزارت کھان رائے ورتی وی آئے تا الیکشن کمیشن جو جوابی خط کے تری ویلیو رکھے تو یہ انہ والے ساں جی کا رائے آئے ورتی وی آئے تا سمجھو تھا تا الیکشن ایکٹ میں جی کا ترمیم تھی ستونجہ سیکشن ستونجہ میں انہاں کھاں پہ یوں اختیار الیکشن کمیشن جو آئے جی اگ میں صدر پانا تاریخ آناؤنس کئی وی ہوئی سبین اتنے ہکروں کنفیشن موجودہ چھاکان کا جی کو پاکستان جو آئین ہے انہاں آئین مطابقی ہوا تا اسیمبلی جی جی ڈیزول کرنے کا پو صدر کے نوے نیان جی اندر جی کوئی ہے سو الیکشن کرنے جو شہدول پدرو کرنے ہوا بے پاسے والی جی کو الیکشن ایکٹ آہے بہہزار سترہ الیکشن ایکٹ بہہزار سترہ جو جی کو کلاس ستونجہ ون میں جی کا آمنمنٹ دیا وہاں ہوا نارمالی تا ہی ہے ازیوم کئے ہوئی دو تا ہی ہو انہاں جی صدر جی اناؤنس تھن تھا نوٹیفائی کرنے کا پو جی جی کا بھی ردو بدلا انہاں میں جی کا بھی کا چینج ہے جی کنے کتے کا دورتال خراب کتی پہے یا کتے جی کنے کو اکری بھی کا پولنگ اسٹیشن جی کنے انہاں تے چونڈوں صحیح نچوں چھنے میہر انہاں تے چونڈوں چھنٹوں انہاں جی شیڈول پدرے کرن جی لائے یو اکٹیار 57 تحت جی کو ایسو نچے ہوئی ہو پر ہانے یہ امینڈمنٹ ہاں پو ایلیکشن کمیشن یا دعوات ہی کرے تا 57 تحت جی کو ایسو مکمل چونڈ جی اناؤنسمنٹ نوان پولز جی اناؤنسمنٹ یعنی فریش ایلیکشن پروگرام وغیر سب ہوئے انہاں جی اختیارا ہانے یوں آن سمجھا تو ایک لوگ کنسیون جی کو اینا کے پہوٹی کرے ساگے تی کلیر موڈی کھال میں تھی ساگے تو سپریم کورٹ میں جنکہ پو انہاں جی وزات کرنی پہو دی تا جی کو ایلیکشن رولز یا ایک جی کو بہزار سترہ جی امینڈمنٹ ستون جا ونواری جی کہا ہے وہاں کانسٹویشن جی آرٹیکلو انہ ساں جنگے پریزیجنٹ کے یوں اختیار آتا نوے دی ہیں جی اندر چوندوں جو شیدول پدروگ کرے انہوں ساں متابقت رکھے تو یا نتھو رکھے نتھو رکھے تو مجھے کھال میں ہوں ہی ایلیکشن رول جی کوئی ہے تو یہ ویتسٹینٹ کرے تو وہ تا ہوں تا نل انڈ وائٹ تھی جی کھال میں ہوں نل انڈ وائٹ تھی تو پہوٹواری کانسٹویشن میں وہاں بھی امینڈمنٹ کرن کھپن دی جی کھال میں وہاں امینڈمنٹ نہ تھیا تو وہ تا پہواری ویتسٹینٹ کرے تو وہ کلاس دیکھو ایلیکشن جی شیدول پدرے کرنا رو صدر وارو مجھے کھال میں کھڑو کانسٹویشن خود کریٹ کرے چھڑیو آ امینڈ جی کھا انہاں بہزار ٹریویے میں کھیا الیکشن رولز میں انہاں میں وہ مجھے کھال میں یہ سب مجھا را جی کوئی ہے انہاں پہ ہاتھرابدو تورتے مکھے لگے تو انہاں یہ پیدا کرایا ہویا ہے انہاں کھا انہاں تاریقے ساں چونڈن کے برگو کھا جی انہاں یہ انہاں تاریقے ساں چونڈن وارو مدو جس کوئی ہے وہ ودھن دے مکھت نظر اچھت ہوئے ہیں یہ کنفیجن دیکھیں ہر آئے دی تاں کے کنا نوہ کنفیجن سے نظری دا بٹی صاحب چونڈو تھا ساں کے ہوئے ہیں بٹی صاحب ماف کا جو تاں کے انٹرپ پی گیا چونڈو تھا ہوئے ہیں ساں کے دلے تھی نظر اچھت ہوں تک بندن وارو معاملوں بھی تا آہے تک بندن میں الیکشن کمیشن خود چاہی چکوا تک بندن میں چونڈن دیسمبر تاں چیوڑا چونڈن دیسمبر تاں یقینی طورت ہے کونڈ تاں انہیں کھاں پو تاں باقی جے کو شیڈول ہی تو وہ بھی لیکشن کمیشن نہیں دی تاں ہی آہوں تو چاہوں تاں ہی روگو دیسمبر کھاں پو بھی انہیں ڈرے گوٹھن دے نظر اچھت ہو ماملو مثال تور جے کنے صدر انہیں ٹائم کھاں پو ہی رہل ہو تو انہیں سپریم کورٹ میں شروع تھی کرے دیا بودھنی پو وری انہیں اینجا جے کو ایسو درے گا چیتھی انہیں جے ترکے یہ کلیر تھے تو الیکشن شیڈول کے پدھروں کا دو انہیں چھے میں وری سمجھو جے کہنے صدر جے کو ایسو انہیں در پریشر کو اچھے یا کیا تاں انہیں چینج اچھی تھی رہنے تاں پو جی صورتال چاہ بھی انتی تاں ہوں یہ پچھاں تھی چار مہینہ دیسمبر وارا تا چھڑیو پر دسمبر تاں پو جی انہیں کہنے کی طریقے سامنکھے چونڈن میں ڈرے گ وٹھ رہے ہیں جلا ہی سب شئیوں انہیں جو سبب مزر کیونچن انہیں جی کرے موچے لگے تو تاں ہی سب شئیوں ہتھو بٹھی ایڈا کنفیشنس کرییٹ کرایا ریا ہے تاں جی انہیں سب نیسا چونڈوں ڈرے گ وٹھن انہیں خود یا دیکھا سینسس بہہزار تری بھی ہوارے کے دیکھو ہے سو آخری دہیا میں سیسٹ آئے میں کھنی بنی انہیں کے راکے نوٹی فائی کرے ہیں انہار ساگوی surveys نوٹی فائی کرے ہیں ورائفہہمів یہ مطابق انہیں ANAو پہ lustر کرائیس رس wanted مطابق چوڑن دسمبر پہ آخری موسیقی 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 موسیقی